موسیقی ملک اسمہ صاحب اسلام علیکم قاضی صاحب کے بات تو بات کرنی میری نہیں بنتی لیکن میری دادی پھر بھی دو باتیں کہا کرتی تھی کہ جور جور جان کے تھے مال جوائی کھانے اور دوسرا وہ کہا کرتی تھی کہ ذرا نہ دین دی منگیا تھے سانہ دیتا چاہت تو اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم رزق اور عزت تینوں دینے سے یہ کم نہیں ہوتے تینوں دینے سے پتتے ہیں اور اللہ تعالی دے کر بھی یا سماتا ہے اللہ تعالی لے کر بھی یا سماتا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ اسی کی توفیق ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ صرف مال خرچ کر دینا ہی نیک رہا نہیں ہوتا ہے قدم اٹھا دینا بھی نیک رہا ہوتا ہے سوچ لینا بھی نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالی توفیق دے ہم سب کو اور میں انجمن حسینیہ ایک مشل راہ ہے میں سمجھتا ہوں تمام کمینٹیز کے لیے اب یہاں پر جتنی بھی فسیلیٹیز ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعہ کے لیے ہے یا سنی کے لیے ہے یا بریل بھی کے لیے ہے یا دیوبندی کے لیے ہے وہ اگر ہاسپٹل ہے تو سب کے لیے ہے وہ اگر سکول ہے تو سب کے لیے ہے اگر کوئی بھی ایسی فسیلیٹی ہے تو وہ سب کے لیے ہے تو ہمیں انجمن حسینیہ سے تمام مذاہب کو تمام مطبع فکر کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ اگر ایک رول موڈل ہمارے سامنے ہے تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہئے میں بہت وقت نہیں لوں گا مجھے پتہ آر و کلانٹ کا انتطاہ کرنا ہے لاہور چندر کی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دروازے آپ کے لئے کھلیں آپ چونکہ بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے کسی بھی پرابلم کے لئے مجھے ملنے کے لئے آپ کو کسی ٹائم کسی بوائنٹمنٹ کسی وزیٹنگ کارٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ جس وقت بھی آئیں کوئی بھی آئیں مجھے پتہ آپ کی کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے رزوان حیدر صاحب کی مجھوکی میں مجھے یہ آفر نہیں دینی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کا ایشو ہے آپ کے سیکٹر کا ایشو ہے آپ کو ہائی اپس تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لاہور چندر کے دروازے آپ کے لئے کھلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیہ و ناصر و السلام والے